احمد احمد صاحب کی عزیمشان خدمات کے مطالق یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یاسین صاحب سے جو کہ عربہ سے مرسا ٹیلی فن لائن پہ ہیں السلام علیکم یاسین صاحب السلام علیکم جی والیکم اسلام جی میرے نام عمر یاسین ہے عربہ سے بلانگ کرتا ہوں اور انسپیکٹر تحریکی جیت کے طور پہ میں پنڈی کے علاقے اور آزاد کشمیر میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو یہ پچھلے دنوں میں گیا تھا بمبر آزاد کشمیر میں نا تو وہاں پہ معلومات ملیں جنرل افتخار جنجوہ صاحب کے بارے میں اور جنرل اکتر مرس صاحب کے بارے میں تو افتخار جنجوہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ چھمب اور کوٹ جیمل کا جو علاقہ ہے وہ افتخار آباد کے نام پہ رکھا گیا ہے اس وقت اور بمبر شہر میں ایک سٹیڈیم بنایا گیا ہے جس کا نام بھی افتخار جنجوہ صاحب کے نام پہ رکھا گیا ہے اسی طرح بمبر میں ہی ایک برگیڈ ہیڈکوارٹر ہے جس کا افتخار جنجوہ صاحب نے کیا تھا اور وہاں پہ ان کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے اسی طرح مرس صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیس کلومیٹر یہ آزاد کشمیر میں افنور تک چلے گئے تھے انڈیا کا جو کشمیر کا فتح کرتے ہوئے لیکن ان کو واپس بلائیا گیا تو انہوں نے معدرت کی کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں میں آپ کو کشمیر فتح کر کے دے دیتا ہوں لیکن انہوں نے نہیں ماننا تو وہ کہتے ہیں کہ فوجی پروٹو کو لیے بغیر پیدل واپس بھی برائے تھے اور لوگ کشمیر والے جو تھے وہ تھاڑے مار مار کے روتے تھے اور غالباً میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کشمیریوں کی نفرت ہے پاکستان کے بارے میں وہ اسی وجہ سے ہے ٹھیک ہے وہ تو جناب یاسین صاحب چلیں ایک سیسی ڈیبیٹ ہے لیکن جو آپ نے بارالہ میں انپوٹ دی اس کا بہت بہت شکریہ بڑی اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں بات یہ ہے کہ جو روشن خیال طبقہ ہے وہ تو بہرحال مطرف ہے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے احمدیوں کے خدمات کا جو کہ ملک و قوم کے لیے احمدیوں نے کی ہیں ڈاکٹر عبدالسلام سب کے بھی بات ہوئی جو کہ پاکستان کے واحد نوبل لاریئٹ ہیں تو ان کے نام پہ گورمنٹ کالیج لاہور میں انہوں نے اپنی ایک چیئر بھی قائم کی ہے لائبری کا نام بھی ان کے نام پہ رکھا ماتمیٹکس کے سینٹر کا نام ہے ان پہ تو ایسے طبقات میں تو ہے لیکن چاہتے ہم یہ ہیں کہ عام لوگ بھی اس چیز سے آشنا ہوں ان لوگوں کو بھی اس بات کا پتا چلے کیونکہ سال ہا سال کے متواتر پروپیگنڈے کے نتیجے میں اب ایک عجیب و غریب نقشہ جو بن چکا ہے ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں ہم آج کل جو ٹیلیویئن چینلز کے اوپر نامنے ہاد علماء آتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں انہوں نے متواتر تقریباً ایک سو بیس سال کا عرصہ بیٹ چکا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں آمد الناس کو یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ احمدی اسلام کے دشمن ہے نعوذب اللہ پاکستان بننے کے بعد سے پھر ایک نیا پروپیگنڈا یہ کہ احمدی پاکستان ملک و قوم کے دشمن ہیں نعوذب اللہ تو ہم چاہتے ہیں کہ آمد الناس تک بھی وہ پیغام پہنچے لیکن یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت ہمارے صحت ہیں قدیر ملک صاحب یو ایس اے سے ٹیلی فون لائن پہ اور دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب کیا کہیں گے جی جناب قدیر ملک صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم